اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ایک قومی سانہیہ سے متعلق ہے جو تھوڑے دن پہلے 22 مہی 2020 کو پیش آیا ہے جی ہاں میں پی آئی کی فلائٹ 8303 کی بات کر رہا ہوں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اتنا بڑا سانہیہ پیش آیا ہے پہلے جان لیتے ہیں ہوای جہاز کے بارے میں جو اس سانہیے میں کریش ہوا یہ ایر بس اے 320 تھا جسے 2004 میں بنایا گیا تھا اور پچھلے پندرہ سال سے سرویس میں تھا اس جہاز کے کیپٹن سجاد گل تھے جو کہ انتہائی ماہی پائلٹ تھے اور اٹھارہ ہزار گھنٹوں کا فلائٹ ٹائم کمر کر چکے تھے یہ جہاز 91 مسافر اور سات عملے کے لوگوں کو لاہور سے کراچی لے کر جا رہا تھا جن میں سے صرف دو مسافر موج جانا دور پر بچ سکے دوستو اب تک یہ بات بلکل واضح ہو چکی ہے کہ جہاز شروع سے ہی کافی ملدی با پرواز کر رہا تھا یہاں تک کہ جب جہاز رنوے سے صرف پانچ میل کی دوری پر تھا تو اس کی بلندی 3500 فٹ تھی جبکہ ایوییشن کی پروسیجرز کے مطابق جہاز کی بلندی 1500 سے 1600 فٹ ہونی چاہیے تھی دوستو جہاز کی بلندی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی جہاز رنوے پر آگے لینڈ کرے گا اور جہاز کو رننگ کے لیے رنوے کم دستیاب ہوگا اور جتنی بلندی کم ہوگی اتنا ہی رنوے سے پیچھے لینڈ کرے گا یہاں تک کہ اگر بلندی بہت ہی کم ہو تو جہاز رنوے سے پہلے ہی لینڈ کر کے کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتا ہے اس لئے لینڈنگ سے پہلے جہاز کی بلندی مناسب رکھی جاتی ہے تاکہ جہاز رنوے سے این شروع پر لینڈ کرے جس کو لینڈنگ پروفائل بولتے ہیں سنتے ہیں کنٹرول ٹاور اور پائلٹ کے درمیان ہونے والی باتچیف جو کہ جہاز کی بلندی کے مطلق ہیں موسیقی ہم وہاں benut کیا ہے ہم 현재 میں مناسب سے 3500 اٹھانا ہے سن بophور 3500 اٹھانا Brazil اس نجرب السر امید لینے تام بدون ایڈا انجرب زین Tiere وایگا ایک بار آنی چند بایڈا پاکستان 10 یہ بدقسمت جہاز اپنی لینڈنگ پروفائل سے بہت انچا اڑ رہا تھا لہٰذا کنٹرول ٹاور کی طرف سے پہلی وارڈنگ ایشو کی گئی کہ جہاز مطروبہ بلندی سے بہت انچا اڑ رہا ہے پائلٹ کو ہدایت کی گئی کہ وہ بائیں مڑے اور تھوڑا سا اوپر جائیں اور اپنی بلندی لینڈنگ پروفائل پر لاکر لینڈنگ کے لیے واپس آئیں جس کے جواب پائلٹ کے الفاظ تھے کہ وہ کمفرٹیبل ہیں اور انشاءاللہ لینڈنگ کر لیں گے تھوڑی دیر بعد کنٹرول ٹاور سے ایک اور وارڈنگ ایشو کی گئی کہ جہاز ٹیشڈاؤن سے صرف پانچ پیل کی دوری پر ہے اور ابھی دکھ پینتی سو فٹ کی بلندی پر ہے جسے پائلٹ نے بالکل نظر انداز کر دیا بلاہر کنٹرول ٹاور سے کنٹرولر نے جہاز کو لینڈنگ کی اجازت دے دی ایسا شاید پاکستان میں ہی ممکن ہے کیونکہ دنیا میں کسی بھی ایڈ پورٹ پر جہاز کو اتنی بلندی سے لینڈنگ کی اجازت نہ ملتی پائلٹ اور کنٹرولر کی بات چیت کے پیچھے آپ جہاز سے آنے والی آواز سن سکتے ہیں یہ آواز تب آتی ہے جب جہاز میں کوئی سیریس حصولہ آ جائے شاید اس وقت یہ جہاز کے لینڈنگ گیر نہ کھلنے کی وارڈنگ تھی دیں لی اور کوئیان شرح ضبر کروں سے لیڈنگ کی وارڈنگ کی خود روز غیستت ن at soluتنا ٹ٠وز اوستانہ اس کا مناسب قرارہ ہمارے اینجوں کے لئے نہیں آپ مجھے 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 نیا مجھے جو مجھے 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 لینڈنگ کی کوشش کے دوران شاید پائلٹ کو احساس ہوا کہ جہاز کافی آگے آ چکا ہے اور وہ لینڈ نہیں کر سکیں گے اس لیے انہوں نے دوبارہ جہاز کو اڑانے کی کوشش کی تا کہ پھر سے تھوڑا پیچھے جا کے دوبارہ لینڈنگ کے لیے آ سکے اور شاید فرسٹ آفیسر نے لینڈنگ گیر وقت سے پہلے ہی اوپر کر دیا تھا جس کی وجہ سے جہاز کے دونوں انجنز رنوے سے ٹکرا کے ڈیمیج ہو گئے ہیں یہاں پر پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے بولا کہ وہ دوبارہ لینڈنگ کے لیے آئیں گے کنٹرول ٹاور سے ہدایت جاری کی گئی کہ وہ واپس آئے اور تین ہزار بلندی سے دوبارہ لینڈنگ کے لیے آئے آپ جہاز کی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز کے دونوں انجنز نیچے سے ڈیمیج ہو چکے تھے اس کے علاوہ آپ جہاز کے نیچے نکلا ایک پنکھا سا بھی دیکھ سکتے ہیں جسے ریم ایر ٹرمائن یا ریٹ کہا جاتا ہے یہ ایک طرح کا مینی انجن ہوتا ہے جو اس وقت باہر نکلتا ہے جب جہاز کے دوروں انجنز فیل ہو چکے ہوتے ہیں اس کا کام جہاز کو بجڑی پہنچانا ہوتا ہے تاکہ جہاز کے انتہائی ضروری اوپیشنز پرفارم کیے جا سکے تھوڑی دیر بعد کنٹرولر نے پائلٹ کو بتایا کہ وہ دو ہزار فٹ کی بلندی پر ہے اور مزید اوپر نہیں جا رہے جس پر پائلٹ کا کہنا تھا کہ انہیں دو ہزار فٹ کی بلندی پر ہی اڑنے کی اجازت دے دی جائے یہاں پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ جہاز کے انجنز میں حرابی پیدا ہو چکی تھی اور وہ جہاز کو مزید اوپر لے کر نہیں جا رہے تھے تھوڑی دیر بعد کنٹرولر نے پائلٹ کو متلاک کیا کہ وہ اٹھارہ سو فٹ کی بلندی پر ہے بلکہ نیچے آ رہے ہیں جس پر پائلٹ نے بولا کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دو ہزار فٹ کی بلندی بنائے رکھے اس کے بعد کنٹرولر نے پھر سے پائلٹ سے رابطہ کیا کہ وہ آگے جانے کی بجائے واپس آتے دکھائی دے رہے ہیں جس پر پائلٹ نے بتایا کہ ان کے انجنز کام کرنا بند کر چکے ہیں اور وہ ڈائریکٹ رنوے کی طرف آ رہے ہیں کنٹرولر نے بتایا کہ لینڈنگ کے لیے دونوں رنوے موجود ہیں جس کی تھوڑی دیر بعد ہی پائلٹ نے میڈے کی کول دے دی یہ پائلٹ اور کنٹرولر کی آخری بات چیت تھی اس کے تھوڑی دیر بعد ہی جہاز کراچی کے گرہائشی علاقے موڈل کلونی میں گر کر تباہ ہو گیا دوستو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا کتنے ہی معصوم لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے بیتاب تھے کتنے ہی لوگ اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے تھے جو کہ اب لوڈ کر کبھی نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ سب کی مقفرت رمائے بہت سے سٹینڈر پروسیجرز کو نظر انداز کیا گیا یہ پروسیجرز اچھی حاصل ریسرچ کے بعد ترتیب دیے جاتے ہیں اور ہماری بلائی کے لیے بنائے جاتے ہیں ان پروسیجرز کو فولو کر کے بہت سے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی روزورہ کی زندگی کے لیے بنائے گئے رولز اینڈ ریگولیشنز فولو کریں اور اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل سکے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ